دوستوں آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیڈ ڈسکت کریں گے اس میں جی کے کے امپورٹ انڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرس نہ ہے جو کئی پریچھا ہم پوچھے گئے ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پرویس پریچھا دوہزار چوبیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ریکشٹ اپ ایکٹ بتائی جائیں اسے ابھی دیان سے سنیے گا اینڈ کلاس کنٹ میں اپنا اس کو اور جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فشٹ کے لیے سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فشٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے پیلی کرانتی قصے سمبن دیتے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سانسر کریے پیلی کرانتی قصے سمبن دیتے تلان اتبادن سے دکھ دت پادن سے اربراک اتبادن سے نن آب دی جن میں سے کوئی نہیں اس پر کارس اپسنس ہیں سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فشٹ کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پیلی کرانتی قصے سمبن دیتے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بہت اچھے گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر اے ہوگا تلہن اتبادن سے یا اپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے پیلی کرانتی تلہن اتبادن سے سمبن دیتے اپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر فشٹ کا اپسن نمبر اے دیا ان کا سہی اتبادن ہے یا اپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا تلہن اتبادن سے سمبن دیتے پیلی کرانتی good morning سبھی کو good morning دوستوں چلی آنگی بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے question number 2 کے لیے آپ کو بتانا ہے راشتی پروت دو کی دبست کب منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا راشتی پروت دو کی دبست کب منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے یہ question واؤس سے پریخشان پوچھا ہوگا question ہے important question ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جس نے بھی live session کو like نہیں کیا لائک کیجئے share کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو subscribe کیجئے والاکن کو place کیجئے تاکہ سبھی notification آپ تک پہنچ سکیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سے ہوگا گیارہ مئی کو یاس آپسن ایمبر سے اس کا رائٹ آنسر ہے پرتی برس گیارہ مئی کو بھارت میں راشتی پروت دو کی دبست منایا جاتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی question number 2 کا آپسن ایمبر سی دیا ان کا صحیح تر ہے یہ آپسن ایمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہری گوڑ بہت اچھے یہ بہت سی پریقشان پوچھا ہوگا question ہے دیبست سے سمبندیت پریقشان ہے ایک question پوچھا جائے گا اور ہر سپٹ میں question پوچھا جاتا ہے دیبست سے سمبندیت important topic ہے اچھے سے پڑھئے اسے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 3 کے لیے آپ کو بتانا ہے نمن میں سے کونسی نہر مصر میں ہے یہ چار آپ کو option دیئے گئے سویج پنامہ کیل ننابدیج ان میں سے کوئی نہیں ان میں سے کونسی نہر مصر میں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ answer کریے جلد باجیمہ answer نہیں رہنا ہے بہت اچھے very good دوستوں good اس کا رائٹ آنسر option number a ہوگا سویج یا تو option number یہ اس کا رائٹ آنسر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا سویج نہر مصر میں ہے option number a اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی question number 3 کا option number area ان کا صحیح اتر ہے یا تو option number a اس کا رائٹ آنسر ہوگا سویج نہر کریکٹ آنسر ہوگا اب سبھی دیان سے سنیے پریچھا میں question پوچھا جاتا ہے بھومت دے ساغر کو لال ساغر سے کونسی نہر جوڑتی ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا یہ جو سویج نہر ہے بھومت دے ساغر کو لال ساغر سے جوڑتی ہے یہ بھی important question ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھئے جس نے بھی question number 3 کا option number area ان کا صحیح اتر ہے یا تو option question number a اس کا رائٹ آنسر ہوگا very good اس کا آنسر کریے question number 4 کے لیے route notch کس راج کا پوکڈ آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ جو route notch ہے کس راج سے سمبندت ہے مختہ اس کا رائٹ آنسر بتائیے option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے very good دوستوں سب اس کا آنسر کریے question number 4 کے لیے آپ کو بتانے route notch کس راج کا پوکڈ آنس ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا جار خند اسم بیشٹ پنگول یا پھر چھتیس گھڑ اس کا رائٹ آنسر option number 2 ہوگا چھتیس گھڑ کا یا option number 2 کا رائٹ آنسر ہے route notch 36 گھڑ کا پوکڈ آنس ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہے یا option number 2 کا رائٹ آنسر ہوگا چھتیس گھڑ کریکٹ آنسر ہوگا اب سبھی رہان سے سنیے پریقشہ میں ایک question پوچھا جاتا ہے کیا پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں question بھارت میں کسے دھان کی ڈلیا کہا جاتا ہے یہ پوچھا ہوا question ہے کہ ہی پریقشہوں میں بھارت میں کسے دھان کی ڈلیا کہا جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھیں 36 گھڑ کو بھارت میں ڈالیا کہا جاتا ہے important ہے اس سے آپ لوگ یاد رکھیں جس جس نے بھی question number 4 کا option number D بھی ہے ان کا سیود تر ہے yes option number D's کا right answer ہوگا very good بہت اچھے چل یہاں گے بڑھتے ہیں good اس کا answer کریے question number 5 کے لیے آپ کو بتانا ہے بس سے بکاس سوچنا دیباس کب منایا جاتا ہے اس کا right answer بتائیے دوستہ بس سے بکاس سوچنا دیباس کب منایا جاتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا 21 اکٹوبر 23 اکٹوبر 24 اکٹوبر 22 اکٹوبر بہت اچھے good اس کا right answer option number C ہوگا 24 اکٹوبر کو yes option number C's کا right answer ہے 24 اکٹوبر کو بس سے بکاس سوچنا دیباس منایا جاتا ہے تو اس کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 5 کا option number C یا ان کا سیود تر ہے yes option number C's کا right answer ہوگا کیا correct answer ہے 24 اکٹوبر correct answer ہے بہت اچھے good اس کا answer کریے question number 6 کے لیے اورنگ راشتی ادیان کہاں پر استید ہے اس کا right answer کیا ہوگا اورنگ راشتی ادیان کہاں پر استید ہے اس کا right answer کیا ہوگا سنتوز آپ سے ایک مراج امیت جوگی کبتہ آپ کے right answer ہیں آپ لوگوں نے right answer دیا ہے اس کا right answer option number A ہوگا اصم یا تو option number A option number A correct answer ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ یاد رکھے گا پریچھا میں question پوچھا جاتا ہے کاجی رنگہ راشتی ادیان کہاں پر استید ہے جو کاجی رنگہ راشتی ادیان ہے ایک سنگھ والے گھینڈے کے لیے پرستید ہے اور کاجی رنگہ راشتی ادیان بھی اسم میں استید ہے اور ایک question پوچھا جاتا ہے مانس عبیارن کہاں پر ہے مانس عبیارن بھی اسم میں استید ہے یہ پوچھے ہوئے question ہے پریچھا میں ان کو آپ لوگ یاد رکھے گا باقی اسم بھارت کا ایک راج ہے اسم کی راددانی دسپور ہے اور ایک question پوچھا جاتا ہے اسم کی official language کیا ہے اگر پوچھا جائے اسم کی official language کیا ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے اسمیاں اسم کی official language ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں good اس کا answer کریے question number 7 کے لیے سبی اس کا answer کریے question number 7 کے لیے بھارت میں اپرائشٹ پتی کی پت کا کارکال کتنے برسوں کا ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے جو بھارت میں اپرائشٹ پتی ہوتے ہیں ان کا کارکال کتنے برسوں کا ہوتا ہے سبی اس کا answer کریے بہت اچھے تو آپسن کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ answer کریے جلد بازی میں آپ کو answer نہیں دینا ہے اس کا رائٹ answer آپسن number 7 ہوگا پانچ برس کا آپسن number 3 اس کا رائٹ answer ہے اپرائشٹ پتی کا کارکال پانچ برسوں کا ہوتا ہے اسیس کا رائٹ answer ہوگا اپرائشٹ پتی بننے کے لیے نیونتہ مائیو 35 برس ہونی چاہیے یہ بھی پوچھا جاتا ہے اور ایک کوششن یاد رکھے گا اگر پوچھا جائے رائشٹ پتی کا کارکال کتنے برسوں کا ہوتا ہے رائشٹ پتی کا کارکال بھی پانچ برسوں کا ہوتا ہے اور رائشٹ پتی بننے کے لیے بھی جو نیونتہ مائیو ہے سائٹی فائی پیئرس ہونی چاہیے یہ بھی کوششن پوچھے گئے ہیں پریچھا میں تو آپ لوگ ان کو یاد رکھے جس نے بھی کوششن نمبر سیوین کا آپسن نمبر سی بھی ہے ان کا سیوتر ہے یا آپسن نمبر سی اس کا رائشٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے ہمائیو کا مقبرہ کہاں پرستید ہے اس کا رائشٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے ہمائیو کا مقبرہ کہاں پرستید ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے سبی لوگ آنسر کریے بہت اچھے اس کا آنسر آپسن امبر اسی ہوگا ڈیلی میں سوپسن امبر سیس کا آنسر ہے ڈلی میں ہمائیو کا مقبرہ ہے تُس اسیس کا آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر آٹ کا آپسن امبر سی رہے ہیں ان کا سی.​ deleting honکہ، جس کا آنسر ہے یا سوپسن امبر سیس کا آنسر ہوگا ڈلی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بیر گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے بائل جی سمندت کوششن ہے آپ کو بتانا ہے سریر میں تاپ کا نیانٹرہ کون کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سریر میں تاپ کا نیانٹرہ کون کرتا ہے کوششن نمبر نائن اس کا رائٹ آنسر بتائیے بہت اچھے گوڈ آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ آ رہا ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا بیر گوڈ دوستوں آپ کو بتانا ہے سریر میں تاپ کا نینترٹ کون کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر اے ہوگا ہائپو اتھیلیمس یا آپسے نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے ہائپو اتھیلیمس سریر میں تاپ کا نینترٹ کرتا ہے تو آپسے نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر نائن کا آپسے نمبر اے دیا ان کا سہی اتھا رہے یا آپسے نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے ایک رائٹ آنسر ہے اس کا بہر گوڑ دوستہ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے مہامیر کی سکچھاؤں کے سنکلن کو کیا کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو سبھی آپسنس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے بتائیے دوستہ مہامیر کی سکچھاؤں کے سنکلن کو کیا کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے گوڑ بہر گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اگم سوتر یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا مہامیر کی سکچھاؤں کے سنکلن کو اگم سوتر کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا باقی مہامیر کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے جین درم کے چوبیس میں تیر تھان کرتے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر گیا رکھ لیے آپ کو بتانا ہے تین بانت کس ندیب پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تین بانت کس ندیب پر ہے رابی بیاس جیلم چناف سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر گیا رکھ لیے بہت اچھے گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا رابی ندیب پر یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے تین بانت رابی ندیب پر ہے تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا رابی ندیب پر ہے تین بانت اور تین بانت کو رڈجیس ساگر باندھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پریقشہ میں کوششن پوچھا جاتا ہے رڈجیس ساگر باندھ کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا تین باندھ کو جانا جاتا ہے جو کی رابی ندھی پر ہے اگر پوچھا جائے کہاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے پنجاب اور جمہو قسمیر کی سیما پر ہے تین باندھ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کوششن جس نے بھی کوششن نمبر 11 کا اپسن نمبر ایڈیا ان کا سیود تر ہے یا ساپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا رابی ندھی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بارک لیے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر بارک لیے آپ کو بتانا ہے نرورہ ناپکی سہینت کہاں پر ہے سبیس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے نرورہ ناپکی سہینت کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی آنسر کرئیے کوششن نمبر بارک لیے برگ و دوستان راجستان گجرات اتا پردیس یا پھر جھار کھنڈ میں اس پرکار سا آپسن سے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اتا پردیس میں یا ساپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے نرورہ نارکی بدو سینت اتا پردیس میں ہے تو سیز کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر بارک آپسن نمبر سی بھی یا ساپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کرئیے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کرئیے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے کس ساسک نے ایک نئے منطرہ لے دیوان یا ریاست کی استعافنہ کی تھی سبھی اس کا آنسر کرئیے گا دیوان یا ریاست اگر پوچھا جائے کیسا منطرہ لے تھا یہ ایک بانڈج منطرہ لے تھا ابھی آپ کو بتانا ہے اس کی استحفنہ کس نے کی تھی سبیت کا آنسر کریے گا علاوہ دین کھل جی محمد بن تغلق گیا سودین تغلق یا پھر فروز ساتھ تغلق اس پرکار سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا علاوہ دین کھل جی نے یا آپسن نمبر یہ اس کا رائٹ آنسر ہے علاوہ دین کھل جی نے ایک نئے منطرہ لے دیوانی ریاست کی استحفنہ کی تھی تو آپسن نمبر یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے کوششن نمبر تھرٹین کا آپسن نمبر ایڈیا ان کا سہی اتھر ہے یا آپسن نمبر یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا علاوہ دین کھل جی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے یا آپسن نمبر یہ اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے آنگے پڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے نمین میں سے کونسی گیس گرین ہاؤس گیس نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ چار آپ کو آپسن دیئے گئے ہیں پتائیے ان میں سے کونسی گیس گرین ہاؤس گیس نہیں ہے کاربن ڈائی آپسائیڈ نائٹرس آپسائیڈ میتھین یا آرگن اس پرکار سے آپسن سے تو سبیس کا آنسر کریے کوشش نمبر پورٹین کے لیے بہر گوڑ دوستوں اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر ڈی ہوگا اورگن آپسن ایمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے اورگن گرین آس گیس نہیں ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہے باقی آپ لوگ یاد رکھے گا کاربن ڈائی اوکسائیڈ نائٹرس آکسائیڈ میتھین یہ سبھی گرین آس گیس تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس میں بھی کوششن نمبر پورٹین کا آپ سے نمبر ڈی بیا ان کا صحیح اتتر ہے آرگن کریکٹ آنسر ہوگا یہ امپورٹین کوششن ہے بہت سی پریچھا ہم پوچھا ہوا کوششن ہے تو آپ لوگ اسے یاد رکھئے چل یہاں ہی بڑھتے ہیں گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹین کے لیے سویس کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹین کے لیے دوہزار سولہ میں بارہ سرکار دوارہ کن کرنسی نوٹوں کا بیمدری کرر کیا گیا تھا اس کا آنسر کیا ہوگا جو نوٹ بندی ہوئی تھی دوہزار سولہ میں کن نوٹوں کی ہوئی تھی اس کا آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹین کے لیے بہت کٹ دوستوں گوڈ آپسن کو پڑھ لیجے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے اس کا آنسر 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 ہی ہوگا پانچ سو کے نوٹ کی اور ایک ہزار نوٹ تو سیدھ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پندرہ کا آپسن نمبر سیدھ یا ان کا صحیح اتر ہے یا آپسن نمبر سیدھ کا رائٹ آنسر ہوگا گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سولہ گلئے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر سولہ گلئے آپ کو بتانا ہے جی ایش ٹی پرسط کا دکچ کون ہوتا ہے جی ایش ٹی گوڈ سے انڈ سرویس ٹیکس کئی بار میں نے آپ کو یہ کوششن بتایا بھی ہے اور پریقشہ میں پوچھا بھی گیا تھا آپ کو بتانا ہے جی ایش ٹی پرسط کا دکچ کون ہوتا ہے کیندری بھت منتری کیندری بھت سچے ہو مکھ کیبنیٹ سچے ہو بھارت کے پردھان منتری اس پرکار سے آپسن سے ہیں اس کا رائٹ آنسر ایش ٹی پرسط کے دکچ ہوتے ہیں آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر سولہ کا آپسن نمبر ایڈیا ان کا سیوت تر ہے یا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے اگنی سامک کے روپ میں کس گیس کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اگنی سامک کے روپ میں کس گیس کا پریوک کیا جاتا ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ، کاربن مونو اوکسائیڈ، نیٹوجن، سلکھر ڈائی اوکسائیڈ سب اس کا حان سکر کریئے قشن نمبر 17 کے لئے آپ کو بتانا ہے اگنی سامک کے روپ میں کس گیس کا پیوک کیا جاتا ہے اس کا رہاں ٹانسر أحفتے نمبر ایو کا کاربن ڈائی اوکسائیڈ یہ ا hoping نمبر ایس کا رہاں ٹانسر ہے اگنی سامک کے روپ میں کاربن ڈائی آکسائٹ کا پیوک کیا جاتا ہے آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا کاربن ڈائی آکسائٹ کا کیمکل فارمولا سی او ٹو ہوتا ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے جس میں بھی کوششن نمبر سیونٹین کا آپ سے نمبر ایریا ان کا سیوت تر ہے یا آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل کہاں پر ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے بتائیے بھارت کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل کون تھی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی آنسر کو پڑھئے اس کے بعد آنسر کریے یہ بہت سی پریچھا ہم پوچھا ہوا کوششن ہے ڈل جھیل لوگ ٹک لیک چلکا لیک یا پھر بولا لیک اس پرکار سو آنسر ہیں سبھی جلدی سے کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل بولا جھیل ہے डیس کا رائٹ آنسر اب دوسرا کوششن پوچھ سکتے ہیں یہ ہے کہاں پر جمو این کسمیر میں ہے سب سے بڑی بھارت کی میٹھے پانی کی جھیل ہے اب پوچھ سکتے ہیں آپ سے پریچھا میں کب�� جھیل ہے اور یہ ایک لے گون جھیل ہے کیسی جھیل ہے جس نے بھی کوششن نمبر ایٹین کا آپسن نمبر ڈی دیا ان کا سیود تر ہے آپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڈ گوڈ ماننگ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے پہلی آدنک پرسن مل کہاں پر اسٹھاپیت ہوئی تھی سبھی اس کا آنسر کریے تھوڑا سا کٹھن کوششن ہے آپ لوگ آنسر کریے اس کا کریٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں پہلی آدنک پرسن مل کہاں پر اسٹھاپیت ہوئی تھی اس کا کریٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجیے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے بہت اچھے بہت گوڈ دوستوں اس کا کریٹ آنسر بتائیے گا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا رسرا میں آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے رسرا برتمان میں کہاں پر ہے بیشٹ منگول میں ہے کہاں پر ہے بیسٹ بنگول میں ہے تو آپ لوگ یاد رکھیں رسرا میں پہلی آدھنک پرسن مل ستھاپیت ہوئی تھی آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہ بیسٹ بنگول میں ہے برت مان میں اس پرکار سے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے برت مان میں رسرا کہاں پر ہے تو بیسٹ بنگول میں ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں جس نے بھی کوششن نمبر نانٹین کا آپسہ نمبر ایڈیا ان کا سیوتر ہے آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ بہت اچھے گوڈ چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڈ دوستوں گوڈ مارننگ اب اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا ہوا میل کس نے بنوایا تھا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھیں ہوا میل ہے کہاں پر راجستان کے جائپور میں ہے ہوا میل کا نرمار کا بھگا تھا سترہ سو ننیانوے میں سیونٹین نائنٹی نائن میں کس کے دورہ بنوایا گیا تھا سبائی پرتاب سنگھ نے بنوایا تھا سیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے سیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر بیس کا آف سن نمبر سی دیا ان کا سیود تر ہے بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی بن کے لیے پرتبی دبس کم منایا جاتا ہے سبی جلدی سے آنسر کریے پرتبی دبس کم منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے آپ کو بتانا ہے پرتبی دبس کم منایا جاتا ہے دبس سے سمجھنے دیت کوششن ہے اچھا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بائی سمارٹ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا بائیس مارچ کو منایا جاتا ہے جل دبس بائیس مارچ کو کیا منایا جاتا ہے جل دبس منایا جاتا ہے بائیس اپریل کریکٹ آنسر ہوگا یاس آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے پرتی برس بائیس اپریل کو پرتی دبس منایا جاتا ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر اکیس کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا صحیح تر ہے یاس آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا 21 اپریل کو منائے جاتا ہے پرت بی دیویس یا آپسے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا باقی کوششن نمبر 20 ہے یہ 21 ہے کوششن نمبر اور 22 اپریل کو منائے جاتا ہے پرت بی دیویس جس نے بھی کوششن نمبر 21 کا آپسے نمبر بی دیا ان کا صحیح اتہ رہے یا آپسے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا 22 اپریل کریکٹ آنسر ہوگا 22 اپریل اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 20 کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوشش نمبر 20 کے لیے آپ کو بتانا ہے کبڈی کھیل کا جن میں دہتا کس دیس کو کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبی اپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دہنا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کبڈی کھیل کا جن میں دہتا کس دیس کو کہا جاتا ہے چائنہ، جاپان، بھارت یا پھر رسیہ اس پرکار سبیس کا آنسر کریے بہر گوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر 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 سی ہوگا بھارت کو اپنا دیز بھارت کبڈی کھیل کا جن میں داتا ہے تو سیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 22 کا آنسر نمبر سی دیا ان کا سیود تر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 30 کے لیے آپ کو بتانا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا پہلے کوششن کو سمجھئے کس بائی سرائے کے اس آنسر کال میں پہلا فیکٹری ادنیم پارت کیا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے کس بائی سرائے کے اس آنسر کال میں پہلا فیکٹری ادنیم پارت کیا گیا تھا اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد واجی میں آنسر نہیں دینا ہے بہت اچھے دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا لارڈ ریپن یا آپسن ایمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا لارڈ ریپن کے سات انکال میں پہلا فیکٹری ادنیاں پارت کیا گیا تھا تو سیز کا رائٹ آنسر ہوگا اب دوسرا کشن پوچھ سکتے ہیں کیا کشن پوچھ سکتے ہیں یہ جو پہلا فیکٹری ادنیاں میں کب پارت کیا گیا تھا اٹھارہ سو اکیاسی میں کیا گیا تھا کب کیا گیا تھا ایٹین ایٹی میں کیا گیا تھا لارڈ پن کے ساتھ انکال میں تو اس سیدھ کا آنسر ہے یا ستم سن اممار سیدھیاں ان کا سیدھتر ہے باقی بھارت میں اسدانی سرسان لارڈ پن کو کہا جاتا ہے جس نے بھی تیز کا آفٹر نمبر سیدھیاں ان کا سیدھتر ہے چل sorcer 치ر کا آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا عنصر کرئے question number 24 کے لیے اس کا عنصر کرئے question number 24 کے لیے اس کا correct answer کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے bipolar concert ار اینٹ کیسے قرآن مریسے کیسے اس کا полученные کریے مثال اگلی بیرگوڑ دوستوں دیکھیں اس کا رائٹ آنسر tenth seventy آنسر ہوگا آ��이 اور これで ج larHAN ک seperti سر کرھیerapeut کا فات then O جس نے بھی question number 24 کا option number C بیا ان کا صحیح اتتا رہے یا option number C اس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں very good بہت اچھے very good دوستوں اس کا آنسر کریے question number 25 کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے question number 24 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے تمیل کا گورپ گرنٹ جیبک چنٹا مڑی کس تم سے سمبندیت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سانسر کریے اس کا رائٹ آنسر بتائیے جو جیبک چنٹا مڑی ہے یہ تمیل کا گورپ گرنٹ ہے کس تم سے سمبندیت ہے جین ہندو بود عیسائی اس پرکار سے آپسن سے بہت اچھے تو اس کا رائٹ آنسر option number A ہوگا جین دھرم سے یا option number A اس کا رائٹ آنسر ہے جین دھرم سے سمبندیت ہے جیبک چنٹا مڑی option number A اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی question number 25 کا option number A دیان کا سیوتر ہے یا option number A اس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی اس کا آنسر کریے question number 26 کے لیے آپ کو بتانا ہے اہلی پینٹا کی گفہ کس دیپ پر استے تھے سب ہی اس کا آنسر کریے اہلی پینٹا کی گفہ کس دیپ پر استے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا اور جلدی سے آنسر کریے بیرگوڑ دوستوں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر option number A ہوگا دھارہ پری دیپ پر یا option number A اس کا رائٹ آنسر ہوگا اہلی پینٹا کی گفہ دھارہ پری دیپ پر استے تھے ممبئی کے پاس اگر رات پوچھا جائے کس راج میں ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے مہاراشت میں اور دیپ پوچھا جائے تو دھارہ پری دیپ پر ہیں ممبئی کے پاس option number A اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی question number 26 کا option number area ان کا سیوتر ہے یا option number اس کا رائٹ آنسر ہوگا چل یہاں گی بڑھتے ہیں good اس کا آنسر کریے question number 27 کے لیے آپ کو بتانا ہے پہلے اوشاث پرستاؤ اور دوسرے اوشاث پرستاؤ کے بیچ کتنا انتر ہونا چاہیے سبی اس کا آنسر کریے گا FFCGD کا سبی بچوں کا ری ایکجام نہیں ہوگا لگ بک 81 سینٹرز ہیں جن کا ری ایکجام ہوگا لگ بک 16000 بچوں کا سبی اس کا آنسر کریے question number 27 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے پہلے اوشاث پرستاؤ اور دوسرے اوشاث پرستاؤ کے بیچ کتنا انتر ہونا چاہیے سبی اس کا آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر option number C ہوگا 6 مہینے کا yes option number C اس کا رائٹ آنسر ہے C کرریکٹ آنسر ہوگا اس کا 6 مہینے کا انتر ہونا چاہیے پہلے اوشاث پرستاؤ اور دوسرے اوشاث پرستاؤ کے بیچ اور جو اوشاث پرستاؤ ہے آپ لوگ یاد رکھے گا لوگ سوا میں لائے جاتا ہے کس صدر میں لائے جاتا ہے لوگ سوا میں لائے جاتا ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا جن کا بھی ری ایکجام ہے اچھے اس تیاری کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر option number C ہوگا very good بہت اچھے چلی انگلہ کوششن آپ کے سامنے کوششن نمبر 28 ہے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 28 کے لیے یا تیس مارچ کو ہے ری ایکجام اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 28 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں پروڈیکٹ ٹائگر کب سرو کیا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں نینا ہے بھارت میں جو پروڈیکٹ ٹائگر ہے کب سرو کیا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر option number بھی ہوگا 1973 میں yes option number 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی question number 28 کا option number بھیدیا ان کا صحیحہ تر ہے yes option number20 کا رائٹ آنسر ہے 1973 میں بھارت میں پروڈیکٹ ٹائگر سرو کیا گیا تھا جو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی 1973 کریکٹ آنسر ہوگا iska بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن ایمبر 29 کے لیے آپ کو بتانا ہے آکاس کا رنگ نیلا کس کے کاریٹھ بکھائی دیتا ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے اس کا راحت آنسر کیا ہوگا آکاس کا رنگ نیلا کس کے کاریٹھ بکھائی دیتا ہے اس کا راحت آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھئے اس کے بعد آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے یا سپرکاس کے پرکیڑن کی وجہ سے آکاس کا رنگ نیلا دکھائی دیتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کشیس نمبر Criminal کا آپسن نمبر سی ریاں انکا سید تر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کشیس نمبر 30 کے لئے سبیس کا آنسر کریے کشیس نمبر 30 کے لئے اٹائی اٹائی روگ کس کے کارڈ ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے اچھے سے اس کے بعد یہ آنسے کریے جلد آجی میں آنسر نہیں دینا ہے یہ سب امپورٹنٹ کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا کیاڈمیم کی وجہ سے یا آپسن ایمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا تو آپ لوگ یاد رکھئے گا کیاڈمیم کی وجہ سے ہوتا ہے ٹائی ٹائی رو سیس کا رائٹ آنسر ہوگا چلیے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹی بین کیلئے آپ کو بتانا ہے دعن واندری پروسکار kið چیت میں لیا جاتا ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے دعن واندری پروسکار کششت میں لیا جاتا ہے تیکسہ صاحف سانس تید یا اپیر وہ یہ لوگا جگہ سے ساپسہ لمباریس کا رائٹ آنسر ہے طرح جس نے بھی کریوں بات like کوششن port آنسر اٹھائی ہے یا ساپسہ Pourquoi آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 32 کے لیے آپ کو بتانا ہے تباہ ٹیم کس راج میں ہے کئی بار یہ کوششن بتایا ہے اور اسے سی کی تو بہت سی پریچھام پوچھا ہوگا کوششن ہے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے بتائیے تباہ ٹیم کس راج میں ہے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا راعت آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا مد پردیس میں یہ جو تباہ ٹیم ہے مد پردیس میں ہے کہاں پر ہے مد پردیس میں ہے اب پوچھ سکتے ہیں کس ندی پر ہے تباہ ندی پر ہے اب دوسرا کوششن آؤں پوچھا جائے گا کیا کوششن پوچھا جائے گا کوششن اس پرکار سے پوچھا جائے گا یہ جو تباہ ندی ہے کس کی سائق ندی ہے تو آپ لوگ یاد رکھیں نرمیدہ کی سائق ندی ہے کس کی سائق ندی ہے نرمیدہ کی سائق ندی ہے تباہ بہت اچھے جس نے بھی question number 32 کا option number area ان کا سیود تر ہے اس کا right answer option number A ہوگا اس کا answer کریے question number 33 کے لیے آپ کو بتانا ہے سیاج چین گلیسیر کس range میں استید ہے سب اس کا answer کریے آپ کو بتانا ہے سیاج چین گلیسیر کس range میں استید ہے اس کا right answer کیا ہوگا option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ answer کریے دوستوں بہت اچھے answer سبھی لوگ دیجئے right here on گ آپ لوگ answer کریے گا اس کا correct answer بتائیے good اس کا right answer option number A ہوگا yes option number A کا right answer ہے سیاج چین گلیسیر کارا کورم range میں استید ہے کا option number A کا right answer ہے جس نے بھی question number 33 اس کا option number area ان کا سیود تر ہے yes option number A کا right answer ہوگا very good بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 34 کے لیے سبھی جلدی سے answer کریے question number 34 کے لیے پٹاکا کے state کی currency ہے سبھی اس کا answer کریے گا پٹاکا کے state کی currency ہے اس کا right answer کیا ہوگا option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ answer کریے بہت کور دوستوں بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا پٹاکا کے state کی currency ہے right answer option number B ہوگا مکاؤ yes option number 20 کا right answer ہے مکاؤ کی currency ہے پٹاکا تو 20 کا right answer ہے جس نے بھی question number 34 کا option number B دیا ان کا سیود تر ہے yes option number 20 کا right answer ہوگا بہت اچھے اس کا answer کریے question number 35 کے لیے تقلا مکان مرستل کس تیس میں ہے مکھدہ سبھی اس کا answer کریے آپ کو بتانا ہے تقلا مکان مرستل کس تیس میں ہے مکھدہ کجاکستان، جزبیستان، ترک، مہنستان یا پھر چائنہ میں اس پرکار ساپسنس ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا question number 35 کا دیکھیں اس کا right answer option number D ہوگا چائنہ میں یا ساپسن number 20 کا right answer ہے تقلا مکان مرستل چائنہ میں دیس کا right answer ہے جس نے بھی question number 35 کا option number D بیا ان کا سیود تر ہے یا ساپسن number 20 کا right answer ہوگا چین correct answer ہے چائنا correct answer ہے اس کا answer کریے question number 36 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 36 کے لیے لپو لیک درہ کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا یہ جو لپو لیک درہ ہے بھارت میں کہاں پر ہے سکھیں مطرحکن امانچل پردیس یا پھر جمہو کسمیر میں اس پرکار سے آپسنس ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستان سبھی جلدی سے آنسر کریے آنسر سبھی لوگ دیجئے آپ لوگ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اترہ کھنڈ میں یا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے لپو لیک درہ اترہ کھنڈ میں ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 36 کا آپسن نمبر بھی بھی آنکا سیوتر ہے یا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا اترہ کھنڈ میں ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 37 کے لیے آپ کو بتانا ہے گریٹ مین میڈ ریبر کس دیس میں ہے سبھی جلدی سے بتائیے گریٹ مین میڈی ریور کس دیس میں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ سن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد وادی مانسر نہیں دینا ہے بیری گود دوستوں لیبیا میں جس نے بھی کوشش نمبر 37 کا آنسر نمبر Α دیا ان کا صحیح اتر ہے جس نے اوسر نمبر ای بہت اچھے بہت اچھے جوڈ چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے سنامی کا مکہ کارڈ کیا ہے سبیت کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے سنامی کس کے کارڈ آتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چکرباد کی وجہ سے جوالہ مکھی کی وجہ سے چندرمہ کا آکرسٹ کی وجہ سے یا پھر سمدری سطح پر بھوکم کی وجہ سے اس پرکار سے ہفتنس ہیں سبیت اللی سا آنسر کریے بیرگو دوستوں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر سمدری سطح پر بھوکم پاتا ہے اسی کی وجہ سے سنامی آتی ہے تو دیس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا دی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 38 کا آپسن نمبر دی لیا ان کا سیود تر ہے بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے دی کریکٹ آنسر ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے آپ کو بتانا ہے مہاراشت کا سکرات کسے کہا جاتا ہے سب بھی اس کا آنسر کریے بتائیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مہاراشت کا سکرات کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا لیپن چند پال کو بال گنگا در تلگ کو پروسا میتا کو یا پھر ایم جی ران آڈے کو اس پرکار سے آ applicnahmen سے ہیں سب بھی اس کا آنسر کریے بتائیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بادی ماں آنسر نہیں دینا ایک گوٹ دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سوری دی ہوگا ایم جی ران آڈے آپسن ایمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا ایم جی ران آڈے کو مہاراشت کا سکرات کہتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کے ساتھ یہ آپ لوگ یاد رکھئے گا ایک کوششن پوچھا ہوا کوششن ہے پریچھا میں آدمی بھارت کا رسی کسے کہا جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے آدمی بھارت کا رسی ایم جی ران آڈے کو کہا جاتا ہے اور یہ جو ایم جی ران آڈے ہیں یہ ایک سماس صدارک تھے کون تھے سماس صدارک تھے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر دی ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 39 کا آپسن نمبر دی دیا ان کا سیوتر ہے بیرگ گوٹ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 40 کے لیے پاریا روک کس انگ سے سمبندیت ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا پاریا روک کس انگ سے سمبندیت ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو چاروں absins کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا دانتوں سے یہ اس option number 20 کا رائٹ آنسر ہے دانتوں سے سمبندیت ہے پاریا روک تو 20 کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 41 کے لیے اکیل بھارتی کسان سبا کا گھٹن کب ہوا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبی جلدیس بتائیے اکیل بھارتی کسان سبا کا گھٹن کب ہوا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا 1936 میں 1937 میں 1938 میں یا پھر 1939 میں اس پرکار سے آپسنس ہیں تو سبیس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا 1936 میں یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے 1936 میں اکل بھارتی کسان سباہ کا گھٹن ہوگا تھا افسر نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کشن نمبر پورٹی بنکا افسر نمبر ایڈیان کا سیود تر ہے یا سافر نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کشن نمبر بیالیس کے لیے سب ہی جلدی سانسر کریے کشن نمبر بیالیس کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں کسی سٹی آب جوئی کی نام سے جانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بھارت میں کسے سٹی آب جائے کی نام سے جانے جاتا ہے کولکتہ سملا چینلے یا پھر ممبئی اس پرکار سوپسنس ہیں تو سب اس کا آنسر کریے کشچہ نمبر بیالس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں کسے سٹی آب جائے کی نام سے جانے جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آف سن نمبر یہ ہوگا کولکتہ کو یا سوپسن نمبر یہ اس کا رائٹ آنسر ہے کولکتہ بیشٹ بنگول کی رات دھانی ہے کولکتہ کو بھارت میں سیٹی آب جوئی کی نام سے جانے جاتا ہے اور یہ جو کولکتہ ہے ہگلی ندی کنارے بسا ہے کس ندی کنارے بسا ہے ہگلی ندی کنارے بسا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے جس نے بھی کسٹن نمبر 42 کا آپسن نمبر ایڈیا ان کا سید تر ہے اس آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کسٹن نمبر 43 کے لیے کریم لین کس دیس میں ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے کریم لین کس دیس میں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہاپسن کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد آجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے بتائیے دوستان اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کریم لین کس دیس میں ہے سریس کا آنسر کریے گا گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا رسیہ میں یا آپسین امبر سیز کا آٹھ آنسر ہے कریملین حیثیہ میں سیز کا آٹھ آنسر ہے کریملین نے اس مارک ہے تو سیز کا آٹھ آنسر ہوگا بہتر اچھے جس نے بھی قوشن نمبر 43 کا آپسین نمبر سیز یا ان کا صحیث تر ہے بہتر اچھے چلے یہاں کی بٹھتے ہیں دوستان اس کا آنسر کریے уляр کیلئے آپ کو بتانا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر بتائیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ٹارٹرک ایسٹ یاس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا ٹارٹرک ایسٹ پایا جاتا ہے املی میں تو 20 کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 44 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیود تر ہے یاس آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 45 کے لیے آپ کو بتانا ہے دبازی محصر نہیں دینا ہے لڑائی کا میدان برت مان میں کہاں پر ہے بہت اچھے سبھی آفشن کو پڑھ لیجیے اس کے بعد یہ آن سے کریے برگ گر دوستان اس کا رائٹ آن سر آفشن نمبر اے ہوگا بیشٹ بنگال میں یاس آفشن نمبر ہے اس کا رائٹ آن سر ہے لڑائی کا میدان برت مان میں بیشٹ بنگال میں ہے آفشن نمبر اس کا رائٹ آن سر ہے جسنا بھی گشن نمبر پوٹی پائپ کا آپسن نمبر ایریا ان کا صحیح اتر ہے یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا پسچے منگال کریکٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں بیرگ گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی سکس کے لیے منوس کے چہرے میں آٹیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے بتائیے منوس کے چہرے میں آٹیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بہت اچھے آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے من اس کے چیارے میڈھیوں کی سنکھیا 14 ہوتی ہے 20 کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کششن نمبر 46 کا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کششن نمبر 40 سیبن کے لیے آپ کو بتانا ہے ہائیڈوجن کی پرماڑو سنکھیا کتنی ہوتی ہے یہ اچھا کوششن ہے سب اس کا آنسر کریے ہائیڈوجن کی پرماڑو سنکھیا کتنی ہوتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہائیڈوجن کو اس سے رپیجن کیا جاتا ہے آپ لوگ یاد رکھیں پوچھا جاتا ہے پریچھا میں کوششن ہائیڈوجن کو کس سے رپیجن کیا جاتا ہے اس سے رپیجن کیا جاتا ہے اور ہائیڈوجن سب سے ہلکا تتو ہے اگر پوچھا جائے پریچہ میں سب سے ہلکا تد تو کون سا ہے آپ لوگ یاد رکھیں ہائیڈوجن ہائیڈوجن کی پرماڈی سنکھا ایک ہے اس نے بھی کوششن نمبر 47 کا آپ سے نمبر اٹھی دیا ان کا صحیح اتر ہے بہت اچھے اٹھی کریکٹر آنسر ہوگا اس کا بہت دوستوں چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڈ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے اتری امریکہ مہاندیب کی سب سے لمبی ندی کونسی ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے اتری امریکہ مہاندیب کی سب سے لمبی ندی آپ کو بتانی ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر اے ہوگا میسی سپی میسوری یا آپ سے نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے میسی سپی میسوری اتری امریکہ مہاندیب کی سب سے لمبی ندی ہے آپ سے نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 48 کا آپسن نمبر ایریا ان کا سیوت تر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 49 کے لیے آدھی مانو نے سب سے پہلے کیا سیکھا تھا سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے آدھی مانو نے سب سے پہلے کیا سیکھا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا آگ جلانا یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے آدھی مانو نے سب سے پہلے آگ جلانا سیکھا تھا سوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ٹھوٹی نائن کا آپسن نمبر اے دیا انسر سیود تر ہے یا سوپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے تیلچر کوئیلے کی خان کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستہ سب اس کا آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر پچاس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا تیلچار کوئلے کی کھان کہاں پر ہے اس کا رائٹ آ NYSER آپ کو بتانا ہے injection کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بازی مارک کونسر نہیں دینا ہے اس کا آنسرוך nya номER筊 کا آنسر میں جو تیلچار کوئلے کی کھان ہے کھان اس کا آنسر میں 2 کا رائٹ آنسر ہے اس نے ہوئی question number 50 کا option number بھی دیا اس کا آنسرattend رہا ہے اس کا آنسر کریے question number 51 کیلئے gremie award کس چیت میں دیا جاتا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے گریمی ایوارڈ کیش چھت میں دیا جاتا ہے کھیل سائد تیس سنگیت یا پھر اوہر سے دیئے اس کا رائٹ آنسر آفسر آؤپسن نمبر سے ہوگا آسانگیت کے چھت میں آفسر نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے گریمی ایوارڈ سنگیت کے چھت میں دیا جاتا ہے سیس کا رائٹ آنسر ہوگا سیر کریکٹ آنسر ہوگا دال دوستان چل یا کی بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے رات دھانی آپ کو بتانی ہے جرمنی یوروپ مہدی پیانتر کہتا ہے بتائیے جرمنی کی رات دھانی کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا برلین یا ساپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے برلین جرمنی کی رات دھانی ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کشن نمبر بابن کا آپسن نمبر بیریا ان کا سیوتر ہے یا ساپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اوٹابہ کینیڑا گردانی کیوٹو جاپان کا سہر ہے جینیبہ سوجل لینک کا سہر ہے تو ان کے بارے میں یاد رکھئے چلیئے اس کا آنسر کریئے کسٹن نمبر 53 کیلئے آپ کو بتانا ہے ورند کا میدان کس راج میں استید ہے سب اس کا آنسر کریئے بتا کیا ہوگا ورند کا میدان کس راج میں استید ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریئے جلد بازی مانسر نہیں دینا ہے آسام آن پر دیس آن آن جل پر دیس یا پھر بیسٹ بنگول میں اس پرکار سو اپسنس ہیں اس کا رائٹ آنسر اپسن ایمبر ڈی ہوگا بیسٹ بنگول میں یا سو اپسن ایمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے ورن کا جو میدان ہے بیسٹ بنگول میں ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 54 کے لیے آپ کو بتانے ہیں ان میں سے کسے بھارت نہیں ملا ہے سبھی آنسن کو پڑھ دیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے بتائیے ان میں سے کسے بھارت نہیں ملا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مراجی ریسائی گلیاری لالنندہ راجیو گاندی سونیا گاندی اس کا رائٹ آنسر آنسن نمبر ڈی ہوگا سونیا گاندھی کو بھارت رتن نہیں ملائے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی گوششن نمبر 54 کا آفٹر نمبر دی دیا ان کا سیوتر ہے یا سوپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے گوششن نمبر 55 کے لیے آپ کو بتانا ہے کپاس کی کھیتی کے لیے سب سے اچھی مٹی کون سی مانی جاتی ہے سب ہی جلدی سے بتائیے کپاس کی کھیتی کے لیے سب سے اچھی مٹی کون سی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کالی مٹی یا سوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جو کالی مٹی ہے کپاس کی کھیتی کے لیے سب سے اچھی مٹی مانی جاتی ہے اور کالی مٹی کو ریگ اور مردہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ریگ اور مٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نے بھی گوششن نمبر 55 کا آپسن نمبر اے ریا ان کا سیوتر ہے جس آپسن ایمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چل یہاں گے بڑھتے ہیں بہت دوستوں اسی پرکار سے آنسر کریے گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 56 کے لیے آپ کو بتانا ہے مراتھا سچ والے کیا کہلاتا تھا سب اس کا آنسر کریے گا جو مراتھا سچ والے تھا اسے کیا کہا جاتا تھا اس کا رائٹ آنسر بتائیے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد واجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے Eh اس کا آنسر کیا ہوگا so on 30 کا آنسر کریے گا بہت اچھے اس کا آنسر آپسنی نمبر ای ہوگا فاد یا سب اسے نمبر اس کا آنسر ہے مراتھا سچ والے کو فاد کہا جاتا تھا آپسنی نمبر اس کا آنسر ہے جس نے گوششن نمبر 56 کا آپسنی نمبر ان کا صحیح اتھر ہے یا سب اس نمبر اس کا آنسر ہوگا 57 کے لیے آنسر کریے گا مارا دونہ کس تیز کے فٹبولر تھے اس کا آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے جو مارا ڈانا ہے کس پیس کے فٹوالر تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اٹلی اسپین براجل یا پھر ارجنٹینہ اس پرکار ساپسنس ہیں سب اس کا آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر 57 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے دوستوں آنسر سبھی لوگ دیجئے آپ لوگ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر بتائیے دی کریکٹ آنسر ہوگا ارجنٹینہ کے یا سب سے نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے مارا ڈانا ارجنٹینہ کے پرسید فٹوالر تھے ڈیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 57 کا آپ سے نمبر ڈی دیا ان کا سہی اتھر ہے بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 58 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں رکچہ سینہ کا سپریم کمانڈر کون ہوتا ہے سب اس کا آنسر کریے بھی کچھے سینہ کا سپریم کمانڈر کون ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا رکچہ منتری راشپتی سی ڈی ایس یا پھر پرائم منسٹر good اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر b ہوگا پریسیڈنٹ یا ساپ سے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے بھارت میں رکچہ سینہ کا سپریم کمانڈر پریسیڈنٹ ہوتا ہے بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 58 کا اس کا انسر کریے کوششن نمبر 59 کے لیے آپ کو بتانا ہے راجستان کے مانٹ آبو میں دلوڑا مندر ہے اسے آپ نے وہ یاد رکھیے گا پوچھا جاتا ہے پریچھا میں کوششن دلوڑا مندر کہاں پر ہے راجستان کے مانٹ آبو میں ہے ابھی آپ کو بتانا ہے کس سے سم مندر ہے اس کا رائٹہ انسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا رائٹہ انسر جہن تیر تھنکر سے سم مندر ہے کس سے سمبن دیت ہے جہن دھم سے سمبن دیت ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 69 کا آپ سے نمبر ڈی دیا ان کا صحیح اتر ہے بیری گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 60 کے لیے آج کا لاشت کوششن ہے بود گیاستیت مہا بودی مندر کے ساسک نے بنوایا تھا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا جو مہا بودی مندر ہے کہاں پر ہے یہ پوچھا جاتا ہے پریچہ میں بود گیا میں ہے کہاں پر بیہار کے بود گیا میں آپ لوگ یاد رکھے گا ابھی آپ کو بتانے ہے اس کا نرمار کس نے کروایا تھا رائٹ آنسر آپ سے نمبر 2 ہوگا اسوک نا یا آپ سے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے اسوک مور بونز کے ساسک تھے اور اسوک نے مہا بودی مندر کا نرمار کروایا تھا بود گیا میں بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 60 سے آپ سے نمبر بی دیا ان کا صحیح اتر ہے یا آپ سے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا بہت بہت اچھے چلیے دوستہ ہم ہم نے جی کے ساتھ امپورٹن کسٹن ڈسکس کیے بیت ایکشٹا فیکٹ آئی ہوپ آپ سبی کو یہ کسٹن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹی پکیسن آپ تک پہنچ تک ہیں انگلی کلاس سام کو تین وجہ ہوگی جی کے جی اس کی کلاس ہوگی سوری ہندی کلاس ہوگی سام کو تین وجہ کب سام کو تین وجہ ہندی کلاس ہوگی جو جی کے جی اس کی کلاس ہے سام کو آٹھ بجے ہوگی ان کا ٹائم آپ لوگ یاد رکھئے سبھی لوگ کلاس کو جوائن کیجئے گا گوڈ جی اس سام کو آٹھ بجے والی کلاس میں سائنس کے بھی کوششن ہوگی جو جی کے جی اس کی کلاس ہوگی چلیئے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں تھانکیو گائز تھانکیو گائز